ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں میں نے چکن تکہ رول پر اٹھا تیار کی ہے کس طرح سے کی آپ لوگ اور سے دیکھیں ٹپس کو فالو کریں ماشاءاللہ بہت زبردست تیار ہوئے ایک آپ کے سامنے کاٹتے ہیں جس طرح آپ مرضی ہے آپ کھائیں زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بک فوٹسی کے میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں کئی بھی خوش رہیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے تکہ پراتھا رول بنائیں گے کس طرح بنائیں گے آپ لوگ اور سے دیکھیں ٹپس کو فالو کریں جو بھی ہماری چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ تکہ پراتھا بنا کے کھائیں رول سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے دو چمچ ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے آپ اس میں گی بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہم نے ایک ٹی سپون نمک ڈالنا ہے ایک ٹی سپون ہم نے وائٹ شگر ڈال لیں یہ بھی ڈال لیں گے اچھی طرح سے پہلے ہم ان کو دونوں چیزوں تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں چینی بھی ساتھ ہی سے اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گی ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی ڈالنا ہے نہ آٹا اتنا ہم نے ڈی لے رکھنا نہ اتنا ساخت رکھنا نہ آرمل آٹا ہم گون دے کے جس طرح آپ چپاتی کے لیے لیتے ہیں میں نے میدہ نہیں لیا ہے ہم نے وائن آٹا لیا ہے وائٹ والا آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں اس جگہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کپ میدے کا لیں ایک کپ وائٹ آٹا لے لیں ماشاءاللہ دیکھیں اس طرح آٹا ہونا چاہیے اتنا ساخت بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے آٹے کو ہم دس منٹ کے لیے ریسٹ دیتے ہیں تو تھوڑا سا ہم کوکنگ آئل اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں اوپر سے کور کر دیں گے یہ کچھ مسالے ہم نے لیے یہ بھی ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہم نے ریڈ میرچے ڈالی ایک ٹی سپون لسن ادرکا پیسٹ ایک ٹی سپون ساتھ زیرہ پورڈر ہم نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون ساتھ دو چھٹکی کے برابر ہلدی ڈالنے کے زیادہ نیائے کریں گے اس میں بلیک میرچے ساتھ سکھا دنیا ایک ٹی سپون لیمن کی جوس تقریباً تین چمچ لیمن کی جوس ہے تقریباً تین چار منٹ تاک ہم نے اچھی طرح سے چکن کو پکا لیا ہے دس منٹ کے لیے اوپر سے کور کرتے ہیں تاکہ دہنی والی پانی میں لیمن میں اچھی طرح سے چکن ہمارا نرم ہو جائے تکریباً ہم نے ایک پاہت تین ہی لے لیا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے دو چمچ ہم میں میز ڈالیں گے اسے بھی اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ چٹنی بہت ضروری ہے چٹنی کے بغیر پراتھا ہدورہ ہوتا ہے ساتھ ہم لسن ڈالیں گے دو لسن کے جووے ہم نے پیسے اسے بھی اچھی طرح مکس کی گئے یہ وائد میں چاہم ڈالیں گے ساتھ ایک ٹی سپون نمک بھی ڈال دیں گے اس میں ایک ٹی سپون ہم نے زیرا بھی ڈالنا ہے اچھی طرح سے اسے تیار کریں گے مکس کر لیں گے اور بھی آپ کو مسالہ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اپنی مرضی ہے کم اور تیز مسالے آپ کر سکتے ہیں چٹنی ہماری ریٹی ہے اتنی دیر میں ہمارا چکن بھی تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں چکن ہمارا اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے تو سب سے پہلے سے سائٹ پر تھوڑا سا چکن کام کریں گے اس طرح چول ہم نے ابھی بند کر دیا ہے ٹوٹل ہم نے اس کو چکن کو بارہ منٹ تک پکایا ہے یہ اس طرح ہم سٹیل کی بالس ہی رکھیں گے درمیان میں کولے کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس طرح ہمیں ایک دو کترے کوپنگ آہل دانے کے اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت پیاری فشبو آئے گی اس کے کولے کی ماشاءاللہ دیکھیں دوبار اچھی طرح سے ختم ہو گیا تھوڑا بہت رہ گیا یہ دیکھیں تقریبا میں نے پانچ منٹ کولے کو اندر رکھا ہے اسے سائٹ پے کرتے ہیں اوپر سے کور کر دیں اتنی دیری میں ہم روٹی کو پہلے تیار کرتے ہیں آٹھا ہمارا اچھی طرح سے تیار ہوگے تقریبا 35-40 منٹ ہوگے ہیں آٹھے کو اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اس کے درمیانی سی روٹی ہم نے بنا لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سارے پیڑے بنا لیتے ہیں یہ بڑا بنائے سے بھی چھوٹا کرنا ہے پانچ منٹ ہوگی ہے پیڑوں کو ہم نے بنا کر رکھا اچھی طرح سے ہم نے ان کی روٹیاں بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پراتھے بنائیں گے یہ دیکھیں روٹیاں ساری میں نے تیار کر لیئے اس طرح فوراں سے ہم نے بنا کے نا کر کے رکھ دینے ہیں طبے پر ڈالتے ہیں روٹی ہماری تیار ہوگئی ہے تبا پانچ گرم ہوگی ہے اچھی طرح سے روٹ پاٹی کو ڈالتے ہیں روٹ پاٹی کو پلٹی کرتے ہیں ہلکا سا کیل کھائیں گے کھوکنگ آئل بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کی جگہ تھوڑا سا کیل کھائیں گے زیادہ نہیں لکھائیں گے اسی طرح ہم ساری روٹیاں ریٹی کر لیں ماشاءاللہ دیکھیں روٹیاں ماری اچھی طرح سے تیار ہوگی سب سے پہلے ہم نے بٹر پیپر رکھنا ہے اس طرح بٹر پیپر ادھر رکھیں گے اس کے اوپر ایک چھپاتی بھی ڈال دیں گے اس طرح سب سے پہلے ہم نے جو چٹنی بنائی تھی وہ لکھائیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے سوسل کر دیں گے اسی طرح ہم ساری ریٹی کر لیں چکن بھی خوب لگائیں گے ساتھ پیاز کی کٹنگ کیا ہم نے کچھ اس طرح سے لمبے لمبے پیاز کو کھاتا آپ گول بھی ڈال سکتے ہیں اس میں جس طرح آپ کو کٹنگ پسند ہے اس طرح آپ ڈال لیں پیاز یہ دیکھیں اس طرح میں کروں گے اس کو ساری روٹی کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے اس طرح بٹر پیپر کو بھی ساتھ ہم کریں گے رول جیسے بزار میں ہوتا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں آگے سے بھی اس طرح ہم فولڈ کر دیں گے اسے ایک چھپاتی کو ہم نے تیار کر لیا ہے باقی تیار کرتے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے چکن تکا رول پر اٹھا تیار کیا کس طرح سے کیا گھر سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ زبردہ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ